بعض لوگ جائے نا وہ کہتے ہیں یہ علماء دیوبند کے ساتھ ہی کرامتیں کیوں رہی ہیں علماء دیوبند کے اعتراض کرنے کے لئے ایک صاحب کوئنے لگے یار یہ کیا بات تمہارے ہی ان کے خوئی ہے جب بھی ڈرامہ تو نہیں ہے گئی اس طرح کی بات مجھے الفاظ تو ان کے پورے یاد نہیں کہ یہ کیا بات ہے حضرت مولانا قاسم نانوتری کو یہ رہاں ہو رہا ہے اور جناب ان کو یہ ہو گیا ان کو یہ ہو گیا یہ تو شرک ہے اور کفر ہے تو ایک صاحب اسی قسم کا اعتراض میں لکھی ہوئے وہاں سے اٹھا دے وہاں پرتی تو شرک ہے میں نے کہا کہ ایک چیز یہاں سے اٹھا کے وہاں لے جانا شرک ہے تو یہ تو ماذا اللہ قرآن میں بھی ہے قرآن میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کون ہے جو ملکہ سبا کا تخت وہاں سے اٹھا کے یہاں لے آئے وہ تو پشتی یہاں سے اٹھا کے کہیں دبائی اشارجہ میں شیعت لے گئے ہوں گے مجھے معلوم نہیں لیکن سلیمان علیہ السلام کا جو ملکہ سبا کا جو اتفق تھا وہ تو اتنا دور تھا کہ سلیمان علیہ السلام کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کوئی ایسی حکومت بھی ہے تو اس نے کہاں زمین کے دوسرے کونے پر بستی ہوگی وہ خود خود نے آگے بتایا ایجنسی والوں نے بتایا کہ ایسا ہے ورنہ پتہ نہیں چل رہا تھا آئیے سارے والوں نے خبر دی ہے تو وہ یہ اس قسم کی حکومت ہے ورنہ سلیمان علیہ السلام اتنے طاقتور اور اتنے سارے جننات ان کو نہیں پتا چل سکتے اس سے پتا چلتے ہیں ایجنسیاں کس قدر مضبوط ہوتی ہیں تو ایجنسی والوں نے حدود اچھانا وہ آئیے ساروڑ آتا اس نے آگے بتایا کہ میں نے ایسی حقوم دیکھی تو سلیمان علیہ السلام نے کہا ایجنسی حقومت بھی آرشیہ کب نہیں آدھو نہیں مسلم اس سے پہلے کہ وہ فرمبردار بن کے چلی آئے کون ہے ورنہ دور سے اس کا طاقت یہاں اس نے کہا میں لیا ہوں یہ اٹھا تو لیکن جن نے کہا کہ آپ کی مجلس برخاص ہونے سے پہلے پہلے میں لیا ہوا اللہ فرماتے ہیں ایک شخص جس کے پاس کتاب کا یعنی زبور قائم تھا وہ بزرگ تھے انہوں نے کہا آپ کی پلک جھبکنے سے پہلے میں وہ تخت اٹھا کے آپ کے سامنے لے آوں گا یہ کہا اور تخت حاضر تو میں نے ان صاحب سے کہا کہ یہ شرد ہیں جب وہ وہاں سے یہاں اٹھا کے تخت لاسکتے ہیں تو ہمارے کوئی بزرگ یہاں سے کشتی اٹھا کے وہاں لے جا سکتے ہیں سوال تکا ہوتے ہیں پھر شرد کیا ہے اس کا جواب بہت آسان ہے کرامت جو ہے نا کرامت اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے اس میں بزرگ کے اپنے اختیار کا کوئی دخل نہیں ہوتا سلمان علیہ السلام کے جو بزرگ تخت وہاں سے اٹھا کے لے آئے یہ در حقیقت وہ خود نہیں لے کر آئے اللہ نے ان کے ہاتھ پہ ان کی بزرگی کو دکھانے کے لیے کرامت ظاہر کر دی جیسے نبی علیہ السلام نے چاند کے دو تکڑے کیے تو پوری امت کا اجمع ہے کہ یہ دو تکڑے در حقیقت نبی نے نہیں کیے نبی کو چاند کے دو تکڑے کرنے کا پتن کوئی اختیار نہیں تھا اگر کوئی کہتا ہے نبی کو اختیار تھا کوئی یہ شرک ہے کیونکہ یہ اسبات سے ہٹ کے اختیارات ہیں جو صرف اللہ کے پاس ہیں نبی کی طرف دو تکڑے کرنے کی نسبت مجازن کی گئی ہے جیسے بہادر آدمی کو شیر کہہ دیا جاتا ہے مجازن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ واقعتاً یہ بہادر آدمی کے دن بھی ہے اور یہ کچھا گوش بھی کھاتا ہے اور جو ملے ایسا نہیں ہے کسی قدر مشترک کوئی چیز ہوتی ہے اس کی وجہ سے نسبت کر دی جاتی ہے سمجھے تو چونکہ یہ موجزہ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوا اس لیے نبی کی طرف مجازن نسبت کر دی گئی کہ نبی نے چاند کے دو تکڑے کیے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ چاند کے دو تکڑے کرنے میں نبی کا کوئی دخل نہیں ہوتا ایسے اختیارات اللہ نے فیرمرو کو نہیں دیئے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو لاتھی کو ساپ بنا دیتے تھے تو حقیقت حضرت موسیٰ لاتھی کو ساپ نہیں بناتے تھے اگر حضرت موسیٰ کو لاتھی کو ساپ بنانے کا اختیار ہوتا تو ہر دفعہ اللہ کی وحی کا انقرار نہیں کرتے ساپ بننے کے لئے کہتے ہیں اور میں جب چاہوں گا اس کو سمندر پر ماروں گا دو تکڑے ہو جائیں گے سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر پریشان بنی اسرائیل بھی کہہ رہی ہے پوری قوم کہہ رہی ہے موسیٰ انہا لمدرکون مربادیا مدرکون کا جو اردو میں صحیح سے کرجمہ ہے وہ کیا ہے موسیٰ مربادیا بادیاں تو بڑے کیے گئے تھے اتنے سال تک کہ اللہ پیرون سے نجات دے گا اور دریائے بہر قلزم کو پار کریں گے اور جناب اللہ نے بھی ایسا معاملہ کیا حضرت موسیٰ کو راستہ بھلا دیا عرض مقدس فلسطین کی طرف نکل رہے تھے راستہ اللہ نے بھلا دیا حضرت موسیٰ کو بھی نہیں پتا کہ یہ مرے ساتھ ہونے کیا حوال ہے ایک طرف اللہ کے مدد اور نسرت کے وعدے مگر اسباب ناکامی کے پیدا کیے جا رہے ہیں اللہ کی اجیب عادت ہے کہ اللہ جب کسی کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو اسباب پہلے ناکامی کے پیدا کرتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کی نظر مجھ پہ ہے یا اسباب پہ ہے سمجھنے آرہیے باپ جس میں توقع ہوتا ہے وہ ان ناکامی کے نقشوں سے پریشان نہیں ہوتا کہ اللہ جب یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال سکتا ہے تو اللہ چاہے گا ایری جیل کی کوٹلیوں میں مجھے ایک کامیابی عطا کر دے گا اسی ناکامی میں کامیاب کر دے گا حضرت موسیٰ کو اگر اختیار ہوتا سمندر کو دور پگڑے کرنے کا تو وحی کا انتظار نہ کرتے بلکہ بنی اسرائی سے کہتے بھائی یہ لاتھی ہے نا میرے ساتھ پریشانی کی ضرورت کیا ہے اس لاتھی سے میں سام بنا سکتا ہوں اور اس لاتھی کو میں زمین پہ پتھر پہ مار کے بارہ چشمے پیدا کر سکتا ہوں تو یہ لاتھی جب میں سمندر پہ ماروں نہ تو دور ٹکڑے ہو جائیں گے اور ہم نکل جائیں گے حضرت موسیٰ کو بھی پتا نہیں تھا اللہ نے وحی کیا کہ اپنی لاتھی کو اس پہ سمندر پہ مارے ایک بڑے جو ہے نا وہ پہاڑ کی طرح پانی دونوں جگہ کے روکیا اس سے بھی پتا چلا کہ موجزہ پیغمبر کے ہاتھ کے ظاہر ہوتا ہے مگر موجزہ کا خالق کون ہوتا ہے اللہ تو یاد رکھو یہ جو بزرگوں کی کرامات ہیں نا ہمارے علماء دیوبن کی کتابوں میں جس پہ ہمارے اہلِ حدیث بھائی بہت زیادہ صرف سیخ پہ ہو جاتے کہ یہ تو شرک بڑھا رہا ہے کتابوں میں تو یہ شرک نہیں ہے ان بزرگوں کی طرف ان کرامتوں کی نسبت ہے اور یہ نسبت مجازن ہے حقیقت میں ہمارا عقید ہے کہ ان بزرگوں کے ہاتھ جو کرامات ظاہر ہوئیں یہ ان کے اپنا کمال نہیں تھا یہ در حقیقت خالق کا کمال تھا لہذا جب یہ اللہ کر رہا ہے جیسے سلمان علیہ السلام کے بزرگ امتی کے ہاتھ کے اللہ نے کرامت ظاہر کی تخت اٹھا کے وہاں سے یہاں لے آئے تو یہ اللہ کا کام ہے یہ انسان کا کام نہیں ہے اس لئے اس میں شرکہ پہلو نہیں اور اس میں اس کا بھی جواب ہو گیا بعض لوگ کہتے ہیں یہ صحابی کے ہاتھ پہ تو یہ کرامت ظاہر نہیں ہو فلا بزرگ کے ہاتھ پہ ہو گئی تو کیا صحابی سے بھی افضل ہے وہ اس کا جواب یہ کہ سلمان علیہ السلام تو وہاں سے تخت اٹھا کے لانی سکے ان کا ایک امتی کیسے اٹھا کے لے آیا تو کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امتی افضل ہے سلمان علیہ السلام سے ظاہر ہے جیسے یہاں یہ ثابت نہیں ہوتا نبوت کا جو مقام ہے وہ کسی امتی کا مقام نہیں ہو سکتا تو ایسے صحابہ تابین کا جو مقام ہے وہ بعد میں آنے والے کسی گزرگ کا مقام نہیں ہو سکتا چاہے سارے زندگی کرامتوں کے ظہر میں ہی گزری ہو اصل تقوی کا مدار اللہ کے ہاں قرب کا مدار کرامتوں پر نہیں ہے اللہ کے ہاں قرب کا مدار ہے جو نہ ہو کو چھوڑنے پر چاہے کرامت ظاہر ہو یا نہ ہو